ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ احمد بھائی کے گھر کے سامنے کی لکھ ہے یہ ہو گیا احمد بھائی کا گھر اور یہ اس کے سامنے والی جو لکھ ہے وہ یوں نظر آ رہی ہے اس کے سامنے کی جو لکھ ہے یوں کچھ نظر آ رہی ہے اس کا گیڈ ہو گیا اور باقی سارا محول یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سٹور روم کے لئے بھی کام آئے گا اور ریوینیو دینے کا مقصد تھا کیونکہ اگر یہ ہو جاتے ہیں نا کمپلیٹ تب مزہ ہونا تھا کہ کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے سٹور روم یہ دیکھیں اس میں ابھی لائٹس اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ان کا ہو گیا جی سٹور روم ریوینیو دیا ہے میں نے تو اس کی جو لگت ہے زمین بھی ساتھ میں ڈال کے ٹوٹل ہار چیز کمپلیٹ لی وہ بار رہی ہے کم ازکار اوپر کا محول ہے سارا امارات کا اور اس کے خرچے کی بات کی جائے تو اسلام بھائی کی جو لگت ہے وہ کم سلام علیکم پیارے ویور کیسے ہیں آپ امید کا تو ہر سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہر سب مصوراتے ہوں گے امن سکون کے ساتھ اپنی لائف انجوائک کر رہا ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امن سکون کے ساتھ اپنی لائف انجوائک کر رہا ہوں آج جو میرا نائٹ کا ویلوگ ہے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج میں ایسا ریوینیو دینے والا ہوں آپ کو ان گھروں کے بارے میں اسلم بھائی کے گھر کے بارے میں اور احمد بھائی کے گھر کے بارے میں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو وہ ریوینیو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیس کو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لینی ہے سبزی آپ کو بتا ہے کہ ٹائم ہوا چاہتا ہے سورج یہ پہنچ گیا ہے اور سبزی لے آئیں گے اس کے بعد باقی کی جو بھی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے اور آپ کو مزید انٹرسٹنمنٹ کے لیے مزید ویڈیو آپ کو دکھاتا جاؤں گا بناتا جاؤں گا دکھاتا جاؤں گا اوکے ہو گیا اب ہی چلتے ہیں سیدھا سبزی والے کے پاس احمد بھائی بھائی والوں کا جیسے ہی پروگرام بنا مطلب وہ گھر وغیرہ وہ سارا توڑنے کا تو یہ امی جان کی شعب میں پڑی تھی یہ والا فریزر پتہ نہیں فریج ہے یا فریزر اس کو میں نہیں جانتا برحال اس کو پیر لے آیا ہے ہم اس کی صفائی وغیرہ بھی کی ہے ماشاءاللہ وی آئی بھی لگ رہا ہے نا زبرداست ہو گیا سبزی والے کے پاس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سلام علیکم یار آج ہم نے کیا کھانا ہے بھینڈی بھینڈی جو اچھی ہو نا وہ والی دے دو تین پاؤ آج ہم نے نا ایک کے جی لی ہے یہ دیکھیں دو رکھے ہوئے ہیں نا ایک کے جی بھینڈی فیلی فیلی سبزی ہو گئی ہے اب چھوٹے سے چار اٹم ایک ریانہ کے وہ لے سمان جیے والا لے لیا ہے اور یہ بھی لے لیا ہے اور یہ بھی ہو گیا ابھی چلتے ہیں پہلے نا امی جان کی شاپ ہوا کرتی تھی تو محمد صدیق وہ جا کر نا وہاں سے پیسے لے جاتا تھا اور وہاں سے چیزی وغیرہ لے لیتا تھا جب سے وہ دکان ختم یہ بچارہ صبح دستر پہ لیتا ہے لیکن کہاں جائے نہ ہی وہ کریانہ پہ آنے کے ہاں ہے ابھی چھوٹا ہے تو نہ اسے کوئی چیزی لے کر دیتا ہے اسی وجہ سے نا یہ دیکھیں اس کے لیے میں نے کچھ لیا ہوئے ہیں بسکٹس وغیرہ بھی ہیں اچھے والے اور بوٹل جوس وغیرہ بھی ہو گیا اچھے والا تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائے گا اور بچوں کی خوشی میں ہی والدین کی خوشی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی سچ نہیں ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کی خوشی جاتے ہوتی ہیں وہ اپنا سب کچھ لڑا دیتے ہیں اولاد کے چہرے پہ مسکرات لانے کے لیے ہے نا ایسا اگر کوئی اس سے انگار کرتا ہے تو سامنے آؤں پیاری ویور فینلی فینلی پہنچ چکے ہیں اپنے گھر اور ابھی جو ہے نا وہ جو میں جوس وغیرہ لے آیا ہوں وہ پییں گے اور ساتھ میں بسکٹ وغیرہ کھائیں گے ناشتہ واشتہ ہو جائے گا تو پھر آگے یہ میرے بچے کی خوشی آ رہی ہے پتا ہے آپ کو بسکٹ کھا رہا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ بڑا خوش ہوتا ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے ریوی نیو کا تو وہ چلتے ہیں اب میں لفظ پتہ نہیں کہ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں تو آپ جو میری رہنمائی کرتے ہیں مجھے دلی طور پر خوشی ہوتی ہے جیسے ویورز ویورز اور ویور اس طرح کا جو محول میں بناتا ہوں تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں اب ہمیں انگلیش تو نہیں آتی ہم انگلیش یوز تو کرتے ہیں لیکن ہمیں آتی نہیں ہے تو جتنا آتی ہے وہ یوز کرتے ہیں آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ محبت ہے آپ کی اگر میں کیم پر مسٹیک کر جاؤں تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتا دینا ہے تاکہ میری اصلاح ہو سکے اور کوشش کریں اگر انگلیش کا لفظ میں غلط بول رہا ہوں اگر آپ اس کو انگلیش میں لکھیں گے نا تو دوبارہ بھی میں اسی طرح ہی پڑھوں گا جیسے میں پہلے پڑھتا ہوں تو اس کو صحیح کرنے کے لئے آپ اردو میں لکھ دیا کریں یا انگلیش دوسری جو اس میں ہمیں استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں کونسی اسے بولتے ہیں تو وہ لکھ دیا کریں تاکہ مجھے آسانی سے سمجھ آئے کہ لفظ کو ایسے بولا ہے جیسے میں بول دیتا ہوں کہ جی اپنا ویورز ہے ویورز ہے یا ویورز ہے کیا ہے تو اس حساب سے نا آپ بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا ابھی چلتے ہیں جی ریونیو کے لئے ساتھ ساتھ رہے گا مزہ آنے والا ہے ریویور الحمدللہ پہنچ چکے ہیں احمد بھائی کے گھر میں اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی چیزوں کو نپٹاؤں اور اپنے غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ کونسی چیز کے کتنی لاغت کی ہے کونسی چیز کتنی لاغت کی ہے ان دونوں میں جو لاغت ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا اور ساتھ میں جو ان کے کام ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اور رقبے کے حساب سے بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کس کا رقبہ زیادہ کس کا کم ہے کس کی لاغت زیادہ کس کی بنیادیں مضبوط اور کس کی نہیں ہے یہ سب جو ہے نہ بتاتا جاؤں گا آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ اگر میں سلو سلو میں بتاتا رہا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اس لئے آج برداشت کہہ لیجئے کا تھوڑے سپیڑ کے ساتھ سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں گیڈ کی مین گیڈ جو کہ یہ احمد بھائی کا جو یہاں پر لگا ہوا ہے اس کی حقیقی جو لاغت ہے وہ ہے تقریباً ایک لاکھ روپے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے اس گھر کے سہن کی تو اس پہ ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے کمپلیٹلی موٹر کی جانب سے دیکھیں ٹوٹل سارے کا سارا جو اس میں ماربل ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے بعد جی بات کرتے ہیں اسلام بھائی کے پاس بھی ہنڈا سیٹی ہے الحمدللہ اور احمد بھائی کے پاس بھی ہنڈا سیٹی موجود ہے آگے بڑھتے ہیں جی آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آگے اس کا مزید اور کیا کام ہے اور ایکسٹرا کیا چیز ہے سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کے جو رومز ہیں وہ ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا اور ایک بیٹھاک ہو گئی اور یہ امی جان جان بیٹھی ہے سامنے والا وہ روم ہو گیا اور اس کے ساتھ والا روم ہو گیا اور یہ دوسرا روم یہ اسی والا ان کا جو بیٹھ روم ہے وہ ہو گیا اس کا جو گیلری کا محول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی گیلری اور اس میں بھی پنکھا وغیرہ لگا ہے اور اس کے جو یہ کام کیا گیا ہے مطلب یہ آگیا جی ان کا بیٹھ روم یہ دیکھیں اس میں جو سمان وغیرہ موجود ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ جو سمان وغیرہ ہے یہ سامنے آپ کے یہ بھی رکھا ہوا ہے اور پنکھ وغیرہ یہ جو سیٹنگ ہے یہ ہے ترتیب کے ساتھ بات کر لیتے ہیں روم کی تو یہ ہو گیا ان کا بیٹھ روم اور یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا سٹور روم یہ دیکھیں اس میں ابھی لائٹس اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ان کا ہو گیا جی آہ سٹور روم تو سٹور روم میں کچھ اولڈ چیزیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جیسے گندم وغیرہ ہو گئی اور بھی یہ باکس وغیرہ ہو گیا جو بھی مطلب یہ واشنگ مشینے ہو گئی ایک کولر پنکھا ہو گیا دوسرا پنکھا ہو گیا اور برطن جیسے ہمارے ہاتھ ڈیزائن بنا ہوا ہے ہمارے روم میں تو اس کو کچھ یوں بنا دیا گیا ہے اس روم کو یہ ہے جی سٹور روم اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھتا ہوں آگے والا ایک اور روم ہے یہ دیکھیں یہ والا تیسرے روم میں ابھی میں پہنچ چکا ہوں اس میں یہ دیکھیں چار پائیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے اور اس میں بجلی کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ کیا گیا ہے یہ دیکھیں سارا اور یہاں پر بیٹری وغیرہ بھی ہوتی ہے جو کہ ڈی سی اور اے سی کا کام دیتی ہے یہ دونوں کے بٹن یہاں پر لگے ہوئے ہیں ایسے یہ بھی لگے ہوئے ہیں صحیح ہو گیا تو یہ ان کا تیسرا کمرہ ہو گیا یہاں پر چار پائیں وغیرہ بھی پڑی ہیں اور ساتھ میں چیئر وغیرہ بھی پڑی ہیں اور ان کی کالین پہ آپ بھی توجہ کیجئے گا اور ان کے وال پیپر بھی دیکھ لیں صحیح ہو گیا آگے بڑھتے ہیں جی ایک اور روم کی جانب اس کی جو ڈورز وغیرہ ہیں یہ سارے دروازے جو ہے نا سب کے سب نیو لگا دئیے گئے ہیں جیسے یہ نیو وہ نیو وہ نیو اور کافی حد تک تقریباً سارے کے سار جو ہے نا نیو لگائے گئے ہیں دروازے جو ہے نا اس کے اور اس کے بعد جی یہ کچھ واش رومز وغیرہ کی سیٹنگ اور ایک بیٹھک ہو گئی بیٹھا کر ازام آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے آگے یہ برامدہ ہو گیا اور ان کے جو دو رومز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں فریج یہ پہلے احمد بھائی والوں کی تھی اسلام بھائی ابھی لے آئے ہیں تو یہ جی ان کا ہو گیا چار روم نمبر چار یہاں پر جو انہوں نے محول بنایا ہوا ہے یہ لائٹس جی اوپن ہو چکی ہیں یہ جو رومز بنایا گیا ہے یہاں پر اس طریقہ کام بھی لیا جاتا ہے اس روم سے اور ساتھ میں علماری وغیرہ بھی ادھار ہوتی ہے اور ایک بیڈ یہاں پر پڑا ہے بیڈ نہیں کہہ سکتے اسے بولتے ہیں ہماری لینگویج میں سوفا سیٹ ملے بھی یہ سیٹ میں آتا ہے اچھا تو یہ ہو گیا ابھی اس کی جو لائٹس ہیں وہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چار جو رومز ہیں ان کے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور یہ چیز مزے کی بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ پرانے ہیں سارے مطلب یہ الطاب بھائی والوں کے تھے نا وہ رومز اور دو یہ رومز جو ہے نا یہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جیسے انہوں نے بنایا تھے بس ان کو کلر کیا گیا ہے اور اس کی چھت کو بھی یہاں تک کہ ٹچ نہیں کیا گیا تو آگے چلتے ہیں جی یہ لاسٹ روم ہے ان کا یہاں پر پانچ تین چار پانچ پانچوں روم ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ محول بنایا گیا ہے یہ جو سیٹ ہے نا ان کے یہ کچھ تعداد میں زیادہ ہے وہ تو سمان ہے اسلام بھائی لینے اسلام بھائی بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں لیتی رہیں گے لیکن جو آج کل کا محول ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لاکت اور مکان کے جو ان کی امارات ان کی بات کرتے ہیں تو سمان کو بھی رہنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں والپے پر اس میں بھی لگائے گئے ہیں اور کلین وغیرہ اس میں بھی لگائی گئی ہے تو یہ ان کے ہو گئے ٹوٹل پانچ روم بڑے بڑے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بیٹھک ہو گئی یہ ہو گئے پانچ اور چھے ہو گئے اور چھے کے بعد جو ہے نا یہ سامنے والا نماز روم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے نماز روم کے علاوہ باقی کا جو محول ہے برامتہ وغیرہ بھی یہ دیکھیں لائن میں ترتیب میں بنا ہوا ہے تو سارا کل ملا کے ابھی چلتے ہیں اور آپ کو سوری ایک اور کام تو رہ گیا کچن انہوں نے بنایا ہوا ہے سڑی کے نیچے اور جو کچن کا کام کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے ٹوٹل اور یہ جگہ بھی ویسے بچی ہو گئی ہے اور یہاں پر جو محول بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ان کا کچن ٹھیک ہو گیا تو بیڈ روم بھی آ گیا دو یہ روم بھی آ گیا دو وہ روم بھی آ گیا اور بیٹھک بھی ہو گی واش روم بغیرہ ٹوٹل کمپلیٹ یہ ریوینیو اوکے ہو گیا تو آگے بڑھتے ہیں فرش کا بھی ہو گیا گیلری کا بھی ہو گیا اور ان کے اوپر یہ جو یہ بنایا گیا ہے نا یہ سارے یہ تقریبا ٹوٹل رومز میں ہیں یہاں تک کہ بیٹھک میں بھی یہ والا سسٹم جو ہے نا لگایا گیا ہے کام یہ یہاں تک پہنچا آگے چلتے ہیں جی اوپر اور سیڑھیوں کا کچھ یوں محول ہے جی یہ دیکھیں اور چھت کے اوپر کے جو مناظر ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں چونکہ یہ زمین زیادہ ہے کم از کم یہ ہے دس مرلہ اور جو اسلام بھائی کی زمین ہے وہ ہے پانچ مرلہ اسی وجہ سے یہ زمین بھی زیادہ ہو گئی ان کا اے سی وغیرہ بھی لگا ہوا ہے کیونکہ اب سردیاں رہی ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں اسلام بھائی اپنی بنا لیں محول مطلب اے سی وغیرہ لگوا لیں یہ کچھ اوپر کے مناظر ہیں اوپر ایک ہی واش روم بنایا گیا ہے باقی سیٹنگ بلکل آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کا ریوینیو کمپلیٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں سامنے کا ویو دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد چلیں گے سیدھا اسلام بھائی کے گھر میں صحیح ہو گیا تو پیارہ ویور فینلی فینلی جتنا بھی اس کا محول سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب تھوڑی سی بات کر لیتی ہے اس کی بجلی کے بارے میں یہ دیکھیں یہاں پر فین لگائے گے ہیں کم از کم دو اور دو ایک دو تین تین جو ہے نا یہ ہو گئے جی یہاں برامدے میں اور ہر روم میں ایک پنکھا لگا ہوا ہے تو مسجد میں بھی نماز روم میں بھی لگا ہوا ہے تو وہ ہو گیا جی ایک چھ سات وہ ہو گئے اور ایک گیلی میں لگا ہوا ہے آٹھ ہو گئے آٹھ اور تین یہ ہو گئے کم از کم یہ بنتے ہیں آٹھ اور تین گیارہ گیارہ بارہ پنکھے جو ہے نا یہاں پر بنتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی ویرنگ ہے وہ کمپلیٹلی انڈر گراؤنڈ ہے یہ دیکھیں سارے بٹن وغیرہ یہ دیکھیں بوڈز وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں تو ویرنگ کا کام بھی انڈر گراؤنڈ اور وارٹر کا جو کام ہے سارا وہ بھی انڈر گراؤنڈ بنایا گیا ہے ابھی چلتے ہیں اس کی سامنے والی لک دیکھتے ہیں کہ سامنے یہ کیسا نظر آتا ہے پہلی پہلی ویور پہنچ چکے ہیں باہر یہ اس کی سامنے کی جی لک ہے یہ دیکھیں یوں نظر آتا ہے یہ یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد اور اس کا ماشاءاللہ بڑھا ہی خوبصورت دیزائن کیا گیا ہے یہ دیکھیں سارے کا سارا ماشاءاللہ کی تختیبی یہاں پر لگائی گئی ہے اور مین گیٹ ہو گیا یہ کچھ محول یہاں کا یہ بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں ہم اسلام بھائی کے روم میں تو وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کا محول کیسا ہے اور اگر بنیاد کی بات کی جائے جو اس کی بنیادیں ہیں نیچے تو ڈبل انٹر بنایا گیا ہے جس میں سریعہ ایڈ کرتے ہیں تو کچھ ہی مارتیں پرانی ہو گئی اور باقی کا سارے کا سارا نیو ہو گیا صحیح ہے تو اس کی لاغت کی بات بھی کرتے ہیں تھوڑا میں اس کا اور ریوی نیو آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا بات تو وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے جو پیلر بنایا گئے ہیں اس پر بھی یہ مرپل لگائی گئی ہے یہ دیکھیں اور اس کو یوں ڈیزائن کیا گیا ہے ابھی اسلام بھائی کا تقریبا چلتے ہیں وہاں کا محول دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ابھی یہاں پر جو ہے نا اس کا ریوی نیو ختم ہوا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پیارے بیور ابھی موجود ہوں میں اسلام بھائی کے گیٹ کے بالکل پاس اور یہ دیکھیں یہ اس کا سامنے کی لکھ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے چونکہ میں اس دیوار پر موجود ہوں اور یہ دیکھیں اس کے سامنے کی جو لوگ ہے یوں کچھ نظر آ رہی ہے اس کا گیٹ ہو گیا اور باقی سارا محول یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو ابھی جلتے ہیں اس کے اندر کا جو بھی محول ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں سے میں تھوڑا اتر لوں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں سارا محول یہ دیکھیں یہ فرنٹ کی لوکیشن اس کی آ رہی ہے فیلی فیلی ویور پہنچ چکے ہیں اسلام بھائی کے مین گیٹ کے اوپر اور یہ دیکھیں جی اس کا گیٹ اور احمد بھائی کے جو پیلر ہیں ان پر وہ گول والے بیٹھے ہیں یہاں پر تھوڑا ترچھے والے بیٹھے ہیں جو لائٹنگ کے لیے اور گیٹ کی بات کی جائے تو یہ احمد بھائی کے گیٹ سے کافی بڑا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی چھوٹا گیٹ لگا ہوا ہے اس کا بھی لگا ہوا ہے اور یہ گیٹ کافی بڑا ہے اسی حساب سے دیکھا جائے تو یہ کم از کم ڈیڑھ لاکھ سے اوپر اوپر کا شاید آیا ہوگا کنفر مجھے نہیں پتا تو تقریباً اتنا ہی سمالے انداز لگا لیں کہ اتنا ہوا ہوگا کیونکہ آج کل ریٹ بڑے ہائی ہوئے پڑے ہیں اور اس کا جو کلر وغیرہ ہے یہ جی اس کا کمپلیٹ کلر ہے یہ چینج ابھی نہیں ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر چلتے ہیں اندر کا جو ریویو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہیں سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں جی حال میں جیسے احمد بھائی کے حال میں ہم انٹر ہوتے ہیں برامدے سے پہلے پہلے تو یہ پہنچ چکے ہیں جی اندر اور اگر بندہ یہاں پر سہن کے اوپر یہاں پر کھڑا ہو جائے اور سامنے کی پوزیشن دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہے کچھ یوں لک نظر آتی ہے اس کی سامنے گیڑ اور سیدھا سا گیڑ بنایا گیا اس کو ترچہ نہیں لگایا گیا جیسے ترچہ لگا ہوتا ہے نا ویسے بلکل سیدھا جیسے احمد بھائی نے بنایا ہوا ہے سیم اسی طرح سیدھا لگایا گیا ہے اور گاڑی جو کہ بڑی ہے اور گلی کے حساب کو دیکھتے ہوئے گیڑ بڑا ہو گیا تو یہ جی اس کا سامنے والا محول ہے اور ساتھ میں اونچا جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بنایا ہے انہوں نے نلکہ بھی کافی اوپر ہے اور اس کے علاوہ یہ درخت بھی یہاں پر موجود ہے اور احمد بھائی کے ہاں جو درخت ہے وہ بیٹھا کے بلکل سامنے ہے ہماری لینگویج بھیوں سے سر ہی بولتے ہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں جی تو یہ ہے احمد بھائی کا جو سہن ہے وہ ہے مربل کا بنایا گیا ہے سارا لیکن ادھر اسلام بھائی نے پلستر کر کے اس کو ٹیپ کر کے تسو وغیرے لگا کے ٹیپ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ ایک کام مطلب لاغت کے حساب سے میں جب آپ کو دونوں کی لاغت بتاؤں گا آپ کو پتہ چال جائے گا کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے آپ نے بھی ضرور بتانا ہے آگے بڑھتے ہیں اندر بندہ داخل ہوتا ہے تو سامنے آپ کو کچھ یوں مناظر نظر آتے ہیں جس میں یہ جو کھڑکی لگائی گئی ہے یہ اس گھر کی خوبصورتی کو مزید دوبالا کر رہی ہے یہ والی کھڑکی بڑی ہی پیاری اور زبردست بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ اندر میں بیٹھا ہوا انسان باہر والے کو تو دیکھ رہا ہے جیسے یہ دیکھا ہے میں جو ہے نا اندر کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں میں اپنی ہی پکچر دیکھ رہا ہوں اس کا فیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی باہر ہونے والا کام بندہ ادھر سے بیٹھ کے سکون سے دیکھ سکتا ہے کہ کون سا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی اور آگے پہلے پہلے جی یہ دیکھیں اس کا جو فرنٹ میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو ایک وہ دروازہ گزرنا ہے اس کے بعد پھر یہ دروازہ آپ نے گزرنا ہے ادھر آگے انٹر ہوتے ہیں جی باہر کے جو مناظر ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بنایا گیا ہے کچھ محول اور ہر طرح کی سیٹنگ میٹنگ کی گئی ہے یہ لوکیشن اور یہ لوگ آپ کو کیسے لگے کیونکہ احمد بھائی کی یون ڈیزائن تو نہیں ہے لیکن وہ سیدھا سادھا بنا ہوا ہے لیکن کلر کلر کر کے نہ وہ بڑا ہی وہ اپنی جگہ پہ پیارا ہے اور یہ بھی اپنی جگہ پہ پیارا ہے ٹھیک ہے وہ محبت سے بنایا گیا ہے گھر میں خود آپ کو کہتا ہوں کہ محبت سے بنایا گیا گھر کبھی بھی برا نہیں ہوتا اور گھر کبھی برے نہیں ہوتا ہے گھر میں رہنے والوں کا جو پیار اور اخلاق ہوتا ہے وہی خوبصورت بناتا ہے گھر کو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو انتر ہوتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھابی جان موجود ہے اسلام علیکم وآلہ 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 کیسی ہے ٹھیک ہے تو کیا اصلہ ہے آپ کو دھر کی طریف کیے جاؤں یا پھر جو سچ ہے بتاتا جاؤں جو سچے آپ وہ ہی بتاتے ہیں جو سچے ہوگا نا وہ ہی سارے ہوتے ہیں بیلکل سیف کہا بھابی نے تو انٹر ہو چکے ہیں جی نیچے کا جو فرش ہے وہ کیونکہ صرف سیمٹ کے سیمٹ سے ہی اوکے ہوا پڑا ہے اور اندر جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اندر کا محولہ جی ماربل لگایا گیا ہے سارے کا سارا اس پر پیارا سا ڈیزین بھی بنایا گیا ہے بات کرتی ہیں ویسے ستھامنے کچن آ چکا ہے تو احمد بھائی والا آپ نے کچن دیکھا وہاں پر یہ جو جگہ ہے بلکل سیم اسی طرح کا محول ہے سیڈی کے نیچے ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا اوپر انہوں نے خانے وغیرہ لگا دیا ہے جو کہ انہوں نے ابھی تک نہیں لگوا ہے شاید مستقبل میں یہ بھی لگوا لیں گے اور نیچے کا جو محول ہے انہوں نے شاید ان کا عجیب طرح کا بنا ہوگا پانی والا سسٹم سیم ویسے کا ویسا ہے اور یہ چلہ جو انہوں نے بنایا ہے یہاں پر جو کہ احمد بھائی والاں کا شاید نہیں ہے تو باقی یہ دیکھیں محول انہوں نے مکمل یہاں تک کر دیا اور جو چھوٹی سی جگہ بڑھتی ہے وہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے سلنڈر وہ تاکہ ایک کونے میں پڑا رہا ہے کچن کی بات کی جائے تو یہ جی کچن ہے ان کا بھی آپ نے دیکھا اور یہ بھی کچن آپ دیکھ لیں آگے پڑھتے ہیں جی یہ ان کی ہو گئی یوں سمجھ لیں کہ برامدہ بھی سمجھ لیں گیری بھی سمجھ لیں جو کچھ بھی سمجھ لیں یہ وہی ہے تو پنکھا ایک لگا ہوا ہے فریج کونے میں پڑی ہے اور باقی کا کچھ یوں محول ہے بچے لوگ کچھ کچھ سو رہے ہیں اور کچھ کچھ جاگ رہے ہیں کچھ کچھ کھیر رہے ہیں اور ایسے توڑ رہے ہیں سمان کو یہاں پر جو جو چیزیں لازمی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے بات کی تھی یہ انڈر گرونڈ ویرنگ کی تو یہ جو ویرنگ ہے اس کی اسلم بھائی کی میں انڈر گرونڈ ویرنگ ہے اور عحمد بھائی بھی انڈر گرونڈ ویرنگ ہے روم کے بات کی جائے تو زمین کے حساب سے دیکھا جائے تو اسلم بھائی نے only دو روم بنائے ہیں اور یہ دیکھیں ایک یہ روم ہو گیا اور دوسرا یہ روم ہو گیا اور ویرنگ کو دیکھتے ہیں یہ ابھی ہوئی پڑی ہے مجھے لیکتا ہے کہ یہ ابھی کافی حد تک جو ہے نا یہ مکام انکمپلیٹ ہے کسی نے کہا تھا انکمپلیٹ ہوتا ہے ہم تو بول دیتے ہیں جی انکمپلیٹ جیسے انپڑ جیسے کچھ اور اسی وجہ سے ہم مینٹن کر کے نہ بول دیتے ہیں کہ جی انکمپلیٹ لیکن یہ ہوتا ہے انکمپلیٹ انہوں نے کہا تھا یہ جی سمان ہے جیسے انکا سٹور روم بنا ہوا تھا احمد بھائی والوں کا یہ بھی سٹور روم ہے یہ سمان سارا رکھتا ہوا ہے یہ جی ان کا سٹور روم کے لیے بھی کام آئے گا اور ریوی نیو دینے کا مقصد تھا کیونکہ اگر یہ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ تب مزا ہونا تھا کہ کونسی چیز ہے کونسی چیز نہیں ہے کیسا ڈیزائن کیسی سیٹن کیونکہ ان کا کمپلیٹ ہوا پڑا ہے اسی وجہ سے ان کا سمان بھی کمپلیٹ ہوا پڑا ہے ان کا بھی سمان آج بھی تقریباً اسلام بھائی لینے گئے ہیں بہت سارا سمان لینے گئے ہیں اور فیلحال یہ روم آپ کو خالی خالی نظر آئیں گے یہ دیکھیں اور ان کا جو ڈیزائن ہے یہ آپ کے سامنے ہے اب جو ہے نا بات کرتے ہیں ان کے چھت کی وہاں پر چلتے ہیں اور اس کی جو بنیادیں وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی چلتے ہیں سیدھا چھت پر اسلام بھائی گئے وہ کوئی سمان وغیرہ لینے گئے ہیں مطلب ان کا جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمان تو آپ کا تقریباً کچھ ہے انہی نظر ہی نہیں آتا ہے نا ہاں جی جو تھا تھوڑا روز وہ لے آئے ہیں باقی کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جانہ لے لیں گے ہاں جی تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمان بالکل نظر ہی نہیں آتا جب ان کا ٹوٹل سمان آ جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے مہلینوں نے بنایا ہوا ہے فیل حال بات کرتے ہیں جی ان کے دو روم اور ایک ہوگی اس کے آہستہ یہ برام لنما بنا ہوا ہے تو ادھر دیکھا جائے تو احمد بھائی کے ساتھ روم بنتے ہیں اور گیلری بھی بنتی ہے اور ساتھ میں برام لنما بھی بنتا ہے اور نیچے مربل وغیرہ کے حساب دیکھا جائے تو وہ بھی واضح ہے کہ زمین جو زیادہ ہے تو پھر یہ بھی تو زیادہ ہو گیا تو مکان بھی تو زیادہ ہو گیا سارا جو کام ہے وہ زیادہ ہو گیا ابھی جب بات کروں لنے لاغت کی پیر آپ کو پتے چلے گا کہ کس کی لاغت کتنا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جی چھت پہ چلتے ہیں تو پیارے بھی بار پہنچ چکے ہیں ہم چھت کی سیڑھیوں پر اور سیڑھیوں تو آپ کو بتائے ویسے ہر کوئی ایسے ہی رکھتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی اوپر تقریباً چوہنا ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے یوٹیوبر موجود ہیں یہ دیکھیں گی اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعہ سیاد مزے لگے پڑے ہیں ماشاءاللہ ابھی پیارے بیور آپ کو اس کا ریوی نیو دیتا ہوں ابھی بھاوی جان جو ہنا وہ کال پہ لگی ہوئی ہیں وہ فری ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں پیارے بیور جس مقصد کیلئے آیا تھے وہ پورا کرتے ہیں چھات کا محول دیکھا جائی تو یہ دیکھیں ہیں بلکل سیم اسی طرح کا ہے اور ابھی بات کرتے ہیں بنیادوں کی تو احمد بھائی کی چوکیں بنیاد ہیں اور لنٹر کے حساب سے ہیں لیکن اسلام بھائی نے کیا کیا کہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ سریعہ رکھا آپ نے اس کا گھر بنتے ہوئے دیکھا ہوگا نیچے ٹوٹر سریعہ ہے موٹے بھیم بنائے گئے ہیں اوپر تک اور ابھی بھی کچھ کچھ سریعہ بچے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں جیسے یہ دیکھیں یہ سریعہ ابھی بھی بچا ہوا ہے اور وہ جو پلر نمہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھی سریعہ بچا ہوا ہے وہ سامنے پلر نمہ نظر آ رہا ہے اس میں بھی سریعہ بچا ہوا ہے کافی حد تک مطلب سریعہ ہی سریعہ جو اوپر تک آیا ہوا ہے اس کی بنیاد اور اس کی مضبوطی دیکھی جائے تو احمد بھائی کے گھر سے کافی زیادہ ہے اور اب فینلی فینلی یہ سارا ویو آپ کو دکھا لیا ہے اور رقبے کے حساب سے کیونکہ یہ پانچ مرلے کی زمین ہے اور وہ دس مرلہ ہے بس یہ ریزن ہے باقی کا محول بلکل ہو کے ہے ابھی چلتے ہیں نیچے اور مزید اس کی لاغت کے بارے میں جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں ساتھ رہیے گا فینلی فینلی پیار ویور یہاں پر بیٹھ چکے ہیں اور فینل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں گھروں میں جو پیسے لگے ہیں وہ مطلب جو لاغت ہے اس میں ان دونوں میں سے کس گھر کی زیادہ لاغت ہے اور کس گھر کی کم لاغت ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں رقبے کے حساب سے اور عمارات کے حساب سے صرف میں نے اس کو ہی نوٹ کیا لیکن بیچ میں جو سمان آتا رہا اس پہ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنی ہے اس کی عمارات اور جگہ وغیرہ تو جی احمد بھائی کا پہلے ریوینیو دیا ہے میں نے تو اس کی جو لاغت ہے زمین بھی ساتھ میں ڈال کے ٹوٹل ہر چیز کمپلیٹلی وہ بن رہی ہے کم از کم ایک کروڑ روپے مطلب سو لاکھ صحیح ہے نا ایسے صحیح بول رہا ہوں یا بھول گیا ہوں تو وہ ایک کروڑ بن رہی ہے اور جو اسلم بھائی کی لاغت ہے زمین کے حساب سے اگر دیکھیں جو جو ان کی لاغت ہے زمین کا میں نہیں بتا رہا ہوں جو لاغت ہے میں اس کی بتا رہا ہوں کیونکہ احمد بھائی نے گھر خریدا تھا پہلے جو اس کی زمین ہے وہ تو اس کے خاتم میں آتی ہے اس کو ٹوٹل مینٹن کر کے پھر بنتا ہے اور یہ جو زمین ہے یہ سب نے مل جل کر خریدی تھی اس کی لاغت ہم نہیں لگاتے تو اس کا جو اوپر کا محول ہے سارا امارات کا اور اس کے خرچے کی بات کی جائے تو اسلم بھائی کی جو لاغت ہے وہ کم از کم چالیس سے پچاس لاکھ کے لاغ بھگ بنتی ہے اوپر یا نیچے ہے مطلب ایسے ہی اس کی لاغت کا جو یہاں پر لگائی گئی ہے وہ اتنے پیسے بنتے ہیں چالیس سے پچاس لاکھ سے اوپر نیچے تقریباً تقریباً اتنا بنتے ہیں کیونکہ مزید جو ہے انہوں نے حساب کتاب نہیں کیا کلیر نہیں کیا ورنہ آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا تو یہ دونوں گھر آپ کو کیسے لگے اپنے کمر میں ضرور بتانا ہے مزید بات کرتے ہیں گھر چل کے کیونکہ ابھی میرے بازو میں کچھ درد ہو رہا ہے تو پیارے بیور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ احمد بھائی کے گھر کے سامنے کی لکھ ہے جیسے میں نے اسلام بھائی کی دیوار پر کھڑے ہو کر بنائی ہے تو میں نے سوچا اس کی بھی مزید اسی طرح بنا دوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا احمد بھائی کا گھر اور یہ اس کی سامنے والی جو لکھ ہے وہ یوں نظر آتی ہے ماشاءاللہ سے فیانلی فیانلی پیارے بیور سارا ٹوٹل جو ہے نا وہ کمپلیٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور میرا مقصد نہ ہی اس گھر کا گلہ کرنا نہ ہی اس گھر کا گلہ کرنا تھا دونوں خوابوں کے گھر ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں تو اللہ پاک ان کو رہنا نصیب فرمائے اور کسی کی دلہ ظاہری نہیں صرف میرا مقصد یہ تھا کہ ان کا ریوینیو دوں آپ کو کہ ان کا خرچہ کیسا ہے ان کی لاغت کیسی ہے اور اس کے علاوہ ان کے مکان کیسے ہیں اور جو بھی محول تھا سارا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی زمین وغیرہ کا حساب گتاب ٹوٹل جو ہے نا وہ آپ کو قطع دوئے ٹھیک ہو گیا تو مجھے محید ہے آج والی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملے گا اگلی ویڈیو میں آپ اکیلے مجھے دعا دعا میں جات رکھے گا اللہ حافظ